اشہدو اللہ الہ الا اللہ بہدہو لا شریک لہو و اشہدو انہا محمدا عبدو و رسولو اما بعدو فعوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایا کن عبدو و ایا کانستائین اہدن سراط المستقیم سراط اللہ زینہ اہدن سراط اللہ اہدن سراط اللہ انہا محمد یہیہ صاحب خاک سار کا جو گزشتہ خطبہ تھا ستائیس ستمبر دوہزار انیس کا اس خطبہ کے بعد آپ نے اٹھائیس ستمبر کو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا عنوان تھا کہ جمبہ صاحب کا نعوذ باللہ شرم ناک فرار یعنی مجددیت کے حوالے جو آپ نے سوال کی ہوئے ہیں اس سے ملک جمبہ صاحب نعوذ باللہ فرار ہو گئے ایسی کوئی بات نہیں میں تو تجدید کے حوالہ سے ہی جو اس آجز نے کی ہے اسی حوالہ سے ہی میں تیرہ ستمبر بیس ستمبر اور ستائیس ستمبر کے خطبات میں نے اسی حوالہ سے دین ہیں اور اس کا ابھی سیسرہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور آپ نے وہ ویڈیو اب میرا ستائیس ستمبر کا خطبہ میرے خیال نہیں آپ نے سنا تھا وہ پہلی جاری کر دی اور اس میں آپ نے میرے تیرہ ستمبر اور بیس ستمبر کے خطبوں پر اپنے تفسیر کیے ہوئے ہیں بحال اس کے بات میں انتظار کرتا رہا کہ میرے ستائیس ستمبر دوہزار انیس کے خطبہ جمعہ کے مطلق بھی اپنی آپ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے اور آپ نے سنوار منگل بودھ جمعیرات کوئی ایسا کام نہیں کیا بلکہ اور جو مخالفین احمدیتیں ان کے سسلے میں آپ نے تین چار ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو کل بھی میں آپ کی میں نے ریل اسلام دیکھا تھا آپ کا جو چینل ہے تو دس بے تک آپ نے کوئی وہاں پر مجھے کوئی نظر نہیں آئی کہ آپ نے اس آجز کے متعلق کوئی ستائیس ستمبر دوہزار انیس کو کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے اس کے حوالے سے آپ نے کوئی اپلوڈ کی ہو نئی ویڈیو نا صبح آج میں دیکھا ہے آپ نے کہ ایک نئی تازہ جو ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی جس کا دورانیہ غالباً بیالیس منٹ ہے تو آپ نے وہ اپلوڈ کی ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ جب ہمارا دونوں جماعتوں کا مسئلہ آجا رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو مخالفین احمدیت ہیں ان کے متعلق تو سو سال ہو گیا ہے جماعت احمدیہ قبرستان بھی ان کو تبلیغ کرتی پھر یہ مخالفہ جو جگڑیں ہیں وہ حال کرتی پھر رہی ہے ہمارا جو مسئلہ زیادہ اہم ہے کہ یہ جماعت احمدیہ جو ہے اس کے اندر کا یہ مسئلہ ہے آپ کو چاہیے تھا کہ یہ جمعہ دن میں نے دیکھی ہے آپ کی آپ مجھے نہیں پتا آپ نے کب اس بھور یوٹیوب پہ بھیجی ہے لیکن کل دس دس بھائی تک آپ کی چینل پر میں نے نہیں دیکھی آپ کو چاہیے تھا میرا خطبہ سننے کے بعد سنوار منگل بدھ یا شروع صبح جمعہ رات کو بھی آپ کی یوٹیوب پر یہ اپلوڈ ہونے چاہیے تھی تاکہ میں تسلیسی آپ کی سنتا بیٹالی سمنٹ کی آپ کی ویڈیو اور اس کے بعد میں اپنا جو خطبہ تھا اس کا میں تیاری کر کے آپ کو جواب دیتا ہے اب آج کی خطبہ جمعہ کا میرا موضوعی کچھ اور تھا تو اور جلدی میں اب صبح آپ کی میں نے سرسی طور پر آپ کی ویڈیو سنی ہے اس کے مطابق سرسی طور پر میں نے چند نوٹس لے کر جواب میں آپ کو یہ میں خطبہ دے رہا ہوں اور گزشتہ جو میں نے تیاری کی تھی وہ خطبہ میں نے چھوڑ دیا تو دیکھیں یہ صحیح بات ہوتی ہے کہ اس کا مطلب آپ کا کیا ہے کہ اتنی لیٹ آپ کر رہے ہیں یا تو مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ جنبا صاحب کو ٹائم یہاں ملے کہ ہماری ویڈیو وہ سن کر تسلیسی اتنا ٹائم ان کے پاس ہو وہ تیاری کر کے ہمارے جواب دیں یا تو یہ آپ کا یہ مقصد ہے اور اگر یہ مقصد ہے تو یہ تو مکروفریب ہے ڈاکٹر محمد یایہ ساہر ہم دونوں جماعتوں کو چاہیے کہ ہم سچائی کی تلاش کریں اور تقوی اور انصاف کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں تو بہرحال یہ میں آپ کو ایندہ بھی کرتا ہوں کہ آج کے خطبہ میرا سننے کے بعد باقی مخالفین احمدیت کی ویڈیو جو ہیں وہ بعد میں جاری کر لینا میری اس آج کے خطبہ سننے کے بعد اگر کہ آپ کے پاس جو پوائنٹ ہیں اپنے اتراز کرنے ہیں سوال اٹھانے ہیں تو وہ جو سوار منگل تک وہ ویڈیو اپلوڈ کر دینا اور انشاءاللہ طرح میں اس کو سن کو پھر آگے جواب الجواب اس کا دوں گا تو یہ شسلہ ہونا چاہیے ایسے نہیں ہیں کہ ملے کے صبح یعنی خاک سر مدعی صبح جمعہ دن اس نے خطبہ کوئی اور تیار کیا ہو اس کا موضوع کچھ اور ہو کیونکہ آپ نے دو ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی میرے ستائیس ستمبر کی خطبے کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا تو میں اپنا اور خطبہ جمعہ تیار کر کے بیٹھا ہوں اور پھر صبح جو میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں اس کو اپنا خطبہ جمعہ چھوڑ کر آپ کی سرسی سن کر آپ کی ویڈیو میں نے اس کے بطابق چند نوٹ لے کر آپ کو جواب دے رہا ہوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لیٹسٹ آپ کی ویڈیو اپلوڈ آپ نے کی ہے اس کا آپ نے یہ انوار رکھا ہے ثبوت حاضر مسلم بہت جسمانی لڑکے نہیں ہونا تھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے بار بار اپنی اس ویڈیو میں کہا ہے میری وہ الفاظ سنائے ہیں لوگوں کو ظاہر ہے کہ میں نے یہ الفاظ ستائیس ستمبر دو سر انویس کے خطبہ جمعہ میں کہہے ہیں کہ اگر پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم مردہ صاحب صاحب کی سنت اور رویہ کی طرف آتے ہیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس رویہ کو کیوں آپ بالکل اس در آگئے ہیں مجھے خوش ہوئی اس بات کی کہ ٹھیک ہے ہم دونوں جمعاتیں اب مردہ صاحب صاحب کے رویہ اور سنت کی طرف چلیں گے دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بار بار وہ میرا سٹیٹمنٹ سنایا ہے کہ جو میں نے کہا ہے ستائیس ستمبر کے خطبہ جمعہ میں کہ اگر جماعت امدیاء قادیان یا قبرستان جو بھی کہہ لیں یہ ثابت کر دے کہ مسلمہ یا زکی علام مسیح حسمہ وہ جو مرزا بشیر الدین معمود کے متعلق وہ کہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی تھا اس کا مزدہب اگر یہ ثابت کر دیں قرآن اکریم کی روح سے مرزا غلام صاحب کے الہموں کی روح سے آپ کے فرمودات کی روح سے اگر یہ ثابت کر دیں کہ وہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمائی ڈڑکا پیدا ہوا تھا اور وہ بشیر الدین معمود ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد اگر یہ ثابت ہو گیا تو میں اپنے دعویٰ سے دستر بردار ہو جاؤں گا میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں اور باقی جتنے بھی ایم دی دنیا میں ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ یاد رکھیں میں بھاگنے والا نہیں ہوں میں میدان میں کھڑا ہوں اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ نے لیٹسٹ جو خطبہ اپنا ویڈیو جاری کی ہے اس میں آپ نے بھی کچھ باتیں کی ہیں آپ نے مجھے پبند کیا ہے کہ میں نہ بھاگوں اپنے سٹیٹمنٹ سے میں بھی آپ کو پبند کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ویڈیو اپنے جاری کی ہے اس میں آپ نے بعض باتیں کہیں ہیں میں ابھی ان کا ذکر کروں گا آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو بھی ان باتوں سے ان سٹیٹمنٹ سے جو آپ نے کہیں ہیں ان سے بھاگنا نہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اطراز کیا ہے اپنی ویڈیو میں شروع میں خاک صاحب کا جو عنوان ہے ستائی ستمبر دوہزہ انیس کی خطوہ جمعہ کا وہ یہ ہے کہ اس طرح کے ہر مرسل اور ہر معمور جو ہوتا ہے ہر زمانے میں اس کے مخالفین جو اس کو تھٹھا تمس کر اور استحضاء کرتے رہتے ہیں آپ نے یہ اطراز کیا ہے کہ جمعہ صاحب آپ تو مرسل اور معمور ہی نہیں ہیں میں جواباً مخصر آپ سے یہ کرتا ہوں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جناد آپ میرے پر اطراز کر رہے ہیں نا مجھ سے پہلے کسی مرسل نبی کو معمور کو اس کی قوم نے نہ نبی مانا نہ مرسل مانا نہ معمور مانا یہ میرے پر آپ کیا اطراز کر رہے ہیں مرزا غلام صاحب کو اس کی قوم نے نہیں مانا تھا معمور نہ مرسل نہ نبی آج تک نہیں وہ مان رہے نعوذ باللہ مزالک بس زبانی کرتے پھیر رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قوم نے نہیں مانا تھا مامور نہ مرسل نہ نبی اگر وہ مانتے تو شیبی ابی طالب میں ان کو نہ پساتے جا کے عیسیٰ موسیٰ نو ابراہیم کسی کو بھی اس کی قوم نے اپنے زمانے کا مامور مرسل یا نبی تسلیم نہیں کیا تھا وہ کہتے تھے نعوذ باللہ مزالک کے سارے جھوٹے لوگ ہیں یہ جھوٹے دعوے کرتے پھیر رہے ہیں ایسی آپ مجھے متعلق بھی الزام لگا رہے ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ نے سود یاسین کی آتنا نبر اکتیس میں فرمایا ہے یا حسرتن اللہ لباد ما یاتیہم می رسولن اللہ قانو بے حیستہ زیون مجھے اپنے بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی میرا مرسل ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے ہنسی تھٹھا ہتمس کر کیا سنجیدگی سے اس کی بات کو سنا ہی نہیں تو آپ یہ جو کرتے پھیر رہے ہیں یہ تو آپ کی میری سجائی کی متعلق تصدیقی موری لگاتے پھیر رہے ہیں مجھے یہ میرے متعلق یہ بیان دے کر کہ جنبا صاحب آپ مامور اور مرسل نہیں ہیں جناب پہلے مجھ سے پہلے کسی نبی مرسل مامور کو اس کی قوم کسی نے قبول ہی نہیں کیا تھا ایسے ہی آپ لوگ میرے متعلق کر رہے ہیں دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شروع میں قادیان کے آریوں کا ذکر کیا ہے اپنی ویڈیو میں تو میں اگر اس کے متعلق اپنا موقع اس سے بیان کروں تو وہ تو گھنٹے سے سیادہ تو اس پر لگ جائے گا تو میرا خطبہ جمعہ تو پھر نہیں ہو سکے گا میں سامین کو کہتا ہوں جتنے میرے ایم دی بھائی ہیں اور دیگر سامین ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اس اس لئے میرا خطبہ جمعہ جو ہے دو مارچ سے دوزور اٹھارہ وہ سنیں میں صرف اتنی بات کہہ دیتا ہوں کہ قادیان کے آریہ جو تھے وہ الہمی پیشگوی مستمعوت کی وجہ ضرور بنے تھے لیکن باقی باتیں اللہ نے پبند نہیں کیا تھا کہ جی قادیان کے آریوں کی زندگی میں ہی یہ سب کچھ سیلات اللہ اس زکی غلام کو پیدا بھی کر دے گا بطور لڑکا یا بطور روحانی فرزند اور اس کی وہ بڑا ہو جائے گا اور پھر سارے کام جو الہمی پیشگوی مستمعوت میں اللہ نے بیان کی اس کے کارنامے وہ کر دے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ میرا خطبہ جمعہ دو مارچ دوزر اٹھارہ کا سنیں باقی انشاءاللہ اندہ میں مزید اگر کوئی کمی ہوئی تو میں آپ لوگوں کی دور کروں گا علاوہ اس کے آپ نے ناؤ سالہ میاد کی مدد کا بھی ذکر کیا ہے اس کے سسلے میں پھر میں کہوں گا کہ اگر میں اس کی تشریح کروں گا تو گھنٹہ اس میں لگ جائے گا تو میرا خطبہ جمعہ نہیں پڑھا جائے گا اس سسلے میں میں تمام احمدیوں کو اور سامین کو کہتا ہوں کہ ناؤ سالہ مدد کی حقیقت کے حوالہ سے خاک سار کی جلسہ سرانہ جرمی دوہزر دس کی یہ تقریر ہے گیارہ دسمبر کی اس کا موضوع یہ ہے ناؤ سالہ مدد کی حقیقت میرے جتنے احمدی بھائی دوست ہیں یا سامینے کرام ہیں احمدی غیر احمدی مسمع وہ سب وہ سمیں ناؤ سالہ مدد کے متعلق انشاءاللہ تلاغ ازورت ہوئی تو میں دوبارہ بھی اس پر روشن ڈال دوں گا اور کہ تمام میرے احمدی بھائیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خطبہ جمعہ 26 جنری 2018 جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ بھی سنیں کہ جس کے متعلق میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بشید دین محمود کے پدائش کے بعد جو گیرہ الہامی بشارتیں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی ان کا مقصد کیا تھا وہ الہامی بشارتیں جو تھیں اس کا مقصد ہی نازل کرنے کا تھا کہ اللہ کو علم تھا بشید دین محمود نے کیا کرنا ہے کیا دعوی نہیں کرنا ہے ان دعوی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی باہر لوگ خطبہ سنے ہیں آپ باقی علاوہ اس کے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تین باتوں کا اپنی ویڈیو میں ذکر فرمایا میں نے سرسی سنی ہے میرے پاس تو ٹائم نہیں آئی تو میرا خطبہ جمعہ کچھ اور تھا تو وہ منشور دیا سرسی آپ کی ویڈیو سن کر میں چند نوٹ سے لے کر آپ کو مجواب دے رہا ہوں آپ کی ویڈیو کے ویڈیو میں جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں اندہ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے خطبہ کے بعد آپ سوار منگل بود تک اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دیا کریں وہاں پر مقول مدلل جو میرے خطبہ میں آپ نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں جن پر آپ نے اتراز کی ہے وہ مقول ہوں اور مدلل ہوں تو بود تک یوٹیوب پر اپلوڈ ہونی چاہیے آپ کی ٹیوب اس کا میں آگے پھر انشاءاللہ طرح جمعہ والے دن میں اس کا جواب دیا کروں گا یہ میری درخواست ہے امید ہے انشاءاللہ طرح آپ بھی اس کا خیار رکھیں گے اور اسے ہی کریں گے کیونکہ موقع دیں مجھے تاکہ میں آپ کی ویڈیو پڑھ کر سن کر میرے پاس ٹائم ہو اور پھر اس کو عام احمدی بھائی جو میرے ہمارے ہیں مسلمان بھائی ان کو بھی فیادہ ہوگا اس بات کا تین باتوں کا اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اس اپنے ویڈیو جو بنائی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ ثبوت حاضر مسلمان بھائی جسمانی لڑکے نہیں ہونا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بلکل ہی ہی بات نہیں اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کے بعد میرا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے میں نے تو ستائیس ستمبر دوہزار انیس کے خطبہ جو میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے پھر میں کہتا ہوں کہ میں کہا ہوں اس پر میں بھاگنے والا رہی آپ نے پہلے نقطہ یہ بات کیا ہے اس میں اپنی ویڈیو میں کہ ذکی غلام اور مسلمات دو الگ الگ وجود ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے یہی تو غلط ہے میں لگی ہی جماعت میں اور ایم بیوں کو آپ لوگوں نے مسکائٹ کر دیا یہ غلط بات ہے اور میں اس بات کو اب اس پر شروع کر دوں یہ دونوں ایک ہی وجود ہے بلکہ ذکی غلام کو ہی میرا سم نے مسلمات کہا تھا تو میرا خطبہ گھنٹ ہے تو آج کا خطبہ جماعت پہ گیا میں اس اس لیے میں اپنے ایم دی دوستوں کو اور میرے محترم جو ڈاکٹر محمد یعیشہ صاحب ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے دو مضمون پڑھ لیں اس حوالہ سے اس میں انشاءاللہ آپ تقویٰ کے ساتھ دیانداری کے ساتھ انصاف کے ساتھ میرے دونوں مضمون پڑھنا آپ لوگوں کی تسلیح ہو جائے گی پہلا مضمون ہے مضمون نمبر 92 اس کا عنوان ہے نشان رحمت یعنی موت زکی غلام ہی مسلم موت ہے اس کو پڑھیں تفصیلی مضمون ہے کوئی محمد عارف تھے پتنی مبلگ تھے مربی تھے کیا تھے ان کی سوالوں کو میں نے اس میں جواب دی جائے دوسرا میرا مضمون ہے مضمون نمبر 97 اس کا عنوان ہے زکی غلام اور مسلم موت دونوں ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اس کو بھی سنیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے زکی غلام اور مسلم موت دو الگ لگ وجود ہیں بلکل غلط ہے زکی غلام کو بھی ہی مرزا غلام صاحب نے مسلم موت فرمایا ہوا ہے مسلم موت الہامی ٹائٹل نہیں مرزا صاحب کا اپنے الفاظ ہیں اور الہامی جو نام ہے اس بندے کے وہ زکی غلام ہے نشان رحمت ہے کلمت اللہ ہے مسیح نفس ہے بغیرہ بغیرہ حلیم ہے بہت ساری باتیں ہیں یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ اس عبارت کا الہامی پیشگوی مسلم موت کی اس عبارت کا حوالہ دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سو تو یہ بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تو یہ دیا جائے گا سٹاپ ایک زکی غلام تو یہ ملے گا سٹاپ وہ لڑکا تیرے ہی تخن سے تیرے ہی ذریعہ تو نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس رو دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے یہ تحریر الہمی پیشگیو مسلم مولد کی جو آپ نے اپنے ویڈیو میں سنائی ہے لوگوں کو یہ تحریر کے مطلق آپ لکھ رہے ہیں اس میں کہ اس الہمی عبارت کے مستاق بشیر مدبلد ہے میں نے اب پڑھی اور وہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وزی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا یہاں سے لے کر مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے یہاں تک میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ سب غلط بیانی کر رہے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے الہمی پیشگیو مسلم مولد پر آپ ریسرچ کریں پڑھیں تقویٰ کے ساتھ انصاف کے ساتھ آپ کو حقیقت کا پتا چلے یا میرے خطبات سنیں میرے مضامین پڑھیں آپ کے اپنے علم میں اضافہ کریں پھر یہ باتیں کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا غلام سامنے یہ جو آپ نے فرمایا اس کی نفی کی ہوئی ہے اپنے اپنے لٹریچر میں اپنے اکتفازات میں میں آپ کو بتا جاتا ہوں آگے تفصیل سے بتاؤں گا میں جا کے اگر ٹائم مجھے اس خطبہ میں مل گیا حرط مرزا صاحب سامنے یہاں سے خوبصورت پاک لڑکا اس سے پہلے کہ انہوں نے تحریر بشیر احمد پر نہیں لگائے اول پر وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے اس کا نام انبائل اور بشیر بھی ہے اس کو مقدس رو دی گئی ہے اور وہ رجیس سے پاک ہے وہ نور اللہ مبارک جو اسمان سے آتا ہے یہ عبارت حضور صاحب نے اپنے لڑکے بشیر احمد پر لگائی تھی اور افوت ہو گئے تھے میں تفصیل آگے جا کے اگر وقت ملا ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا دوسری تیسی بات یہ ہے آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جنبا صاحب اگر میں سرسی لکھا ہے لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو بہن ساری اور کیونکہ ٹائم میں نہیں میرے پاس آپ نے اپنی ویڈیو جو اپلوڈ کیا وہی میں تو جمعہ دن ہی خطبہ میرا آؤ تھا میرے پاس ٹائم نہیں تھا میرے اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کرنا آپ فرماتے ہیں جنبا صاحب اگر آپ کے پاس حرث مسیح موسم کی کوئی ایسی تحریر موجود ہے جس کے بعد مطابق حرث مرزا صاحب 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 سے مسیح موسم کی متعلق یہ سمجھا ہو کہ وہ آپ کا روحانی فرزند ہوگا تو وہ آپ کے ذمہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے پیش کریں ورنہ آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی تحریر پیش نہیں کر سکتے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ حرث مسیح موسم کی سنت کو مانتے ہوئے اپنے عوض سے دستبردار ہو جائیں گے میں محترم ڈاکٹر محمد جایہ صاحب صرف اتنی خواہد کہوں گا کہ یہ بات بھی تب آپ کا سوال ہوگا کہ جب میرے دعوے کے حوالے سے بات چلے گی کیونکہ پہلے تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رویہ کے مطابق ہم نے بشیر الدین محمود کے دعوے کا فیصلہ کرنا ہے اگر فیصلہ ہو گیا کہ وہی وہ زکی علام وہی مسلم موت تھے قرآن کریم کی روح سے عرض مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات کی روح سے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مفرمودات کی روح سے اگر وہ ثابت ہو گیا کہ وہی مسلم موت تھے اس کے بعد تو ان سوالوں کی ضرورت نہیں رہ گی میں تبیر کے چھوٹی ہوگی میں انتکڑے کر دیا تھا میں نے ستائیس ستمبر دوہزار انیس کے خطوہ جوہاں میں جو میں نے سٹیٹمنٹ دیئے موجود پر قیم ہوں یہ سوال تب ہوں گے کہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ بشیر الدین محمود احمد کا جو دعویٰ مسلم موت تو غلط تھا زکی غلام کو مسلم موت کو اللہ تعالی نے مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور جسمائی نرکا دیا ہی نہیں تھا اگر یہ چیز ثابت ہو گئی اس کے بعد میں دعوے دار ہوں آپ لوگ پھر مجھ پر سوال کرنا اس وقت یہ سوال کر دیں نا مجھ پر اس وقت سوال آپ پر نہیں بنتا ابھی تو ہم نے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے کا تحقیق کر رہی ہیں دیکھیں نا آپ بڑی اچھا کیا ہے آپ نے کہ آپ میری بات مان لی ہے آپ نے کہ آپ میرے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت اور رویہ تھا آپ نے اپنے دعوے مسیح موت کے بعد جو اختیار کیا اور کہا تھا کہ حیات مسیح مسلمان مولویوں کو حیات مسیح کی پہلے بات کر دیں آپ نے مان لی میری بات تینک یو ویری مچ میں اپریشیٹ کرتا ہوں بڑا اچھا آپ نے کیا ہے تو یہ جو سوال جو آپ نے مینا بھی پڑھا ہے یہ تو اس وقت آئے گا جب بشیر الدین محمود کا دعوے غلط ثابت ہو جائے گا اور آپ لوگ اقرار کر لیں گے اس کے بعد میرا دعوے ہوگا میدان میں میں کھڑا ہوں گا آپ کے سوال ہوں گے میرے جواب ہوں گے میں اپنے دعوے کو ڈیفینڈ کروں گا اور نہ صرف ڈیفینڈ کروں گا بلکہ سچا ثابت کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس وقت یہ آپ سوال کرنا مجھ پر ابھی نہیں اچھا اس کے بعد میں آپ آج کے خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں ان چیزوں کا میں کوئی جواب دوں گا اللہ کرے مجھے ٹائم مل جائے اگر تھوڑا سا خطبہ لمبا ہو جائے طویل ہو جائے میں ڈاکٹر محمد یایہ صاحب سے بھی اور تمام اپنے ایم دی بھائیوں سے بھی ریکوست کروں گا کہ مجھے معاف کر دینا کیونکہ یہ مجبوری ہے کیونکہ ڈاکٹر یایہ صاحب کی جو ویڈیو ہے وہی آج صبح میں نے دیکھی ہے تو فوری دور پر میں نوٹس نہیں کیاری نہیں کر سکا سب سے پہلے تو میں وہ الہمی پیش ہوئی پڑتا ہوں جو چلہ حشارکور میں حرث مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جساں موسوی سسلا میں ایک موسوی ایک مریم علیہ السلام ایک عورت پیدا ہوئی تھی اور اس کو اللہ تعالی نے پھر بن شادی کے بغیر اس کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی اور اس بچے کو پھر اللہ نے نشان رحمت کہا وقان عمران مقزیہ اس کو قلمة اللہ کہا پھر مسیح صاحب نے مریم نام رکھا دیکھنا یہ ساری باتیں ہیں ایسی امت محمدیہ میں بھی ایسا ہونا مقدر تھا کہ آنسم کی رپیش ہوئی ہے نزول مسیح صاحب نے مریم اس کے مطابق پہلے امت محمدیہ میں کوئی کسی اللہ تعالی کسی برگزیدہ انسان کو مومن کو محمدی مریم ہونے کا مقام روحانی مقام مرتبہ بخشتا پھر اس کے بعد اس پر اس کو ایک ذکی علام کی بشارت دیتا نشان رحمت کی بشارت دیتا جیسے موسوی سسلا میں مریم کو یہ بشارتیں ہوئی تھیں یہ اصل چیز ہے یہ چیز ہے تو یہ جو چلہ اشار پور میں محمدی مریم کو پہلے اللہ نے محمدی مریم کا روحانی مقام و بردمہ دے دیا پھر اس کے بعد وہ گئے چلہ اشار پور میں دعا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور تنہی میں اللہ سے مانگنے کے لئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو میں پڑھوں گا یہ اشتحاد بیس فریٹ ہران سے چیسی ہے خداِ رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جلے شان نہ ہو وعزہ اسمہ ہو مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تُو نے مجھ سے مانگا سو میں نے تیری تذرات کو سنا اور تیری دعاوں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو بریکٹ میں لکھتا ہے ملہم نے جو ہشیارپور اور ردیہنے کا سفر ہے تیرے لئے مبارک کر دیا اے مظفر تجھ پر سلام خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خانہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامے اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمے اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تا حق اپنی تمام برتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوزتوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر امان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تقذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے ڈاکٹر محمد جایہ صاحب اللہ نے جو مجھے انکشاب فرمایا ہے یہ الہمی پیش کی مصطفیٰ موت کا یہ پہلا حصہ ہے میں نے وہ الہمی لفاظ پڑھنیا ہے دوسرا حصہ سنیئے اللہ فرماتا ہے آگے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وزی اور پاک لڑکا تو یہ دیا جائے گا سٹاپ آگے ہو جاتا ہے بات اللہ مکمل کر دیتا ہے پھر آگے فرماتا ہے اللہ ایک زکی غلام تجھے ملے گا پھر سٹاپ ہو جاتا ہے بھی یہ بات میں نے مکمل کر دی زکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں اپنے کلم سے لڑکا لکھتا ہے لڑکا الہمی لفظ نہیں الہمی لفظ زکی غلام تو یہ دوسرا حصہ ہے الہمی پیشی محمد کا تیسہ حصہ سنیئے جیسے کہ پہلے شروع میں وزی اور پاک لڑکے کی بات ہوئی پھر زکی غلام کی بات لنے کی یہ دونوں وجودوں کی بشارت دے دی اس کے بعد لڑکے کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ تیسہ حصہ ہے الہمی پیشی محمد کا اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تختم سے اور تیرے ہی ذریعہ تو نسل ہوگا خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے یہاں سے جو عبارت ہے آگے تک یہ مرزا غلام سامنے بشیر امن ابل پر لگائی جب وہ فوت ہوئے تھے آپ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بزی اور پاک لڑکا تو یہ دیا جائے گا یہاں سے ڈاکٹر محمد جائیسہ بشیر ابل پر لگا رہے ہیں آپ کی غلطی ہے میرے خطبات سنیں میرے مضمون پڑھیں وہ الہمی پیشی محمد مجبورہ اشتہارہ سے پڑھ لیں اس کو مقدس رو دی گئی ہے اور وہ ریجس سے پاک ہے وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے یہ تیسرا عیسیٰ ہو گیا چوتھا عیسیٰ الہمی پیشی محمد کا چوتھا عیسیٰ عیسیٰ ڈاکٹر محمد جائیس صاحب سنیئے حضور صاحب فرماتے ہیں یہ بھی میں بتا دوں گا آپ کے لوگوں نے وہ کہا اس میں بھی میرے صاحب کا حوالہ دییا ہے کہ میرے صاحب نے فرمایا اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا یہ محمد یہاں سے شروع ہوتی ہے پیشگوئی ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ الہمی پیشگوئی محمد میں محمد سے مطلق جو پیشگوئی ہے وہ پہلے فکرے سے شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسے کا محافظ دیتا ہوں یہ رحمت کا نشان نہیں تو وہ مسلمہ ہوگا ہے یہاں سے شروع ہوئی تھی یہ مرکزی کردار ہے الہمی پیشگوئی محمد میں یہ نشان رحمت جس کے مانگنے کے لیے محمدی مریم چلہ حشارپور میں دعائیں کرنے کے لیے گئی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور تنہائی میں یہ کہنا کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا یہاں سے محمد کی پیشگوئی شروع ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الہمی پیشگوئی محمد کے حوالہ سے یہ آخری چوتھا حصہ ہے بگرنا اس کے متعلق جو پیشگوئی ہے وہ پہلے فکر سے شروع ہو جاتی ہے الہمی فکرہ جو ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسے کو معافہ جو تُو نے محمد سے مانگا خدا فرما رہے ہیں آگے میں وہ چوتھا حصہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحبِ شکو اور عظمت اور دولت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے ساپ کرے گا وہ قلمة اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قلمة اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے قلمہِ تمجید سے بھیجائے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علومِ ظہری و باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا آگے ملہم بریکٹ میں لکھتا ہے اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے آگے اللہ فرماتا ہے دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ فرزند دل بند گرامی مذہر الاول والآخر مذہر الحق والآلائے قَأَنَ اللَّهَ نَزْلَا مِنَ السَّمَائِ جس کا نزول بہت مبارک اور جلالِ الٰہی کے ظہور کا موجب ہوگا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے عطر سے ممسوع کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے یعنی اللہ اس پر الہام کرے گا وہی کرے گا وہ صاحبِ الہام ہوگا بندہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا صحیح اس کے سر پر ہوگا یہ بتا رہی ہے کہ وہ یتیم ہوگا جماعتی احمدیہ میں برزا بشیر الدین محمود کوئی یتیم نہیں تھے تو وہ تو کافی عمر تھی ان کی جب ان کے والد صاحب انہی سو آٹھ میں فوت نہیں آگے اللہ فرماتا ہے وہ جل جل بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شورت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائے گی تب اپنی نفسی نکتہ اسمان کی طرف اٹھایا جائے گا مقانہ عمران بکت دیا یہاں پر یہ الہمی پیشگوری ختم ہو جاتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چند باتیں اس پیشگوری کے متعلق تین چار باتیں ایسی ہیں جو اس پیشگوری میں لانے بیان فرما دی مثال کے طور پر اس کو ایک رحمت کا نشان قرار کیا دوسرا ایک زکی غلام اس کے متعلق فرما دیا تیسرا مسیح نفس کہا چوتھا کلمت اللہ اس کے متعلق فرما دیا اور پانچ میں یہ ہے کہ اس کے آخر پر پیشگوری کے پیشگوری پر اعلان فرما دیا وقانہ عمران بکت دیا تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیشگوری ہے محمدی مریم پر نازل ہوئی چلہ حشار پور میں یہ وہی پیشگوری ہے جو آنس ہم نے امت محمدیہ کو دی ہوئی ہے نزول مسیح صاحب نے مریم کے حوالہ سے جہاں پر آنس ہم کی اس پیشگوری کو دھرایا گیا حشار پور میں پرنا کوئی نئی پیشگوری نہیں ہے مرزا صاحب 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 نے امت محمدیہ کو دی وہی پیشگوری ہے اور یہ وہی باتیں ہیں جو مریم پر جو الہام نازل ہوئے تھے فرشتہ نے کیے تھے تو جو جو باتیں فرشتہ نے اس کو بتائی تھی یہ ساری باتیں مرزا غلام صاحب جو محمدی مریم ان پر بھی یہ نازل ہوئی تھی اور میں آپ کو اس کا ثبوت اس نہ دیتا ہوں کہ صورت مریم جو ہے اور صورت آل عمران میں سب چیزیں باتیں اتائے ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن سے ہم نے مطلع نہیں آئے کہ حقیقت کیا ہے قرآن فرقان ہے قرآن میزان ہے اس کے نہ دائیں سے اس پر جھوٹایا جتا ہے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے مکمل طور پر یہ ایک ایسی کتاب ہے جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر دیتی ہے صورت مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں عید سترہ تب بائیس تک پڑھوں گا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبْعَزَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَكَانًا شَرْكِيَا فَاتَّخَازَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابَ فَعَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَلَا لَهَا بَشَرًا سَوْئِيَا قَالَتُ إِنِّي أَوْزُ بِرْرَحْمَانِ مِنْ كَا إِنْ كُمْتَا تَقَيَّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا سَكَيَّا قَالَتُ أَنَّا يَكُونُ لِغُلَامًا بَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرًا بَلَمْ أَكُو بَغِيَّا قَالَا قَزَالِكَ قَالَا رَبُّكِ حُوَا عَلَيَّا حَيِّنِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا قَالَا وَقَالَا أَمْرَمْ مَقْزِيَا ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے اللہ طرف علماتا ہے ان آیات میں اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی پس اس نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا پھر ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورا انشان بن کر ظاہر ہوگا اس نے کہا یعنی مریم نے کہا میں تجھ سے یقین رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو مت کی ہے اس نے کہا یعنی فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا فرشتہ دا ہوں تاکہ تجھے ایک زکی غلام دوں زکی کے معنی ہوتے ہیں پاک اور نیک وہ کہتا ہے فرشتہ تاکہ تجھے ایک زکی غلام دوں اس نے کہا یعنی مریم نے کہا میرے ہاں غلام کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بچہ نے چھوہ تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں اس فرشتہ نے کہا اسی طرح ہے مریم جو تو کہہ رہی ہے نا بات اسی طرح ہے لیکن آگے وہ کہتا ہے فرشتہ تیرہ رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں اور یہ ایک تیہ شہدہ بات ہے میں سامین اکرام کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی چار پانچ باتیں الہمی پیش کیوں مجھ سے موت چلہ اشار پر جو مجھے صاحب پر نازل ہوئی تھی یا محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی جو میں نے بتائی تھی وہ ان میں بھی ہیں باتیں مثال کے طور پر محمدی موسی مریم کو پھرستہ ایک زکی غلام کی بشارہ دیتا ہے ابھی ایات میں لکھا ہوئے اس زکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر الہمی پیش کی مجھ سے موت نیمی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے وہ جل جل پڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شورت پائے گا اور قوم نے اس سے برک پائیں گے تب اپنے نفسی نکتہ آسمان کی طرح اٹھایا جائے یعنی یہ وہ باتیں وہی آگئیں وَلِنَا جَعَلَا هُوَ آیَاتًا لِلْنَا سِ کہ کہم کام یہ لفاظ ہیں آگے اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتًا مِنَّا وہ ہماری طرح سے ایک رحمت ہے شروع میں پیشگوئی الہمی پیشگوئی موسی موت جو چلہ شارپور میں محمدی مریم پر نازل ہوئی اس کا آغازی اس فکرے سے ہوتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسے ایک محافیتوں نے مجھ سے مانا دیکھو اسی وجود کو نشان رحمت اللہ نے قرار دے دیا آگے پھر زکی غلام کی بات میں نے کی ہے فرشتہ کہتا ہے کہ میں تجھے زکی غلام دینے کے لیے آیا ہوں اس میں بھی اللہ فرماتا ہے ایک زکی غلام تجھے ملے گا پھر اس کے علاوہ اس میں آتا ہے وہ قلمة اللہ ہے اور یہ ہے کہ مسیحی نفس روح اللہ کی برکت سے بہت نوں کو بیماریوں سے ساپ کرے گا یہ جو دونوں نشانیاں ہیں جو الہائی پریشتوں سے مہد میں اس کی حوالہ سے آپ آل عمران کی عیت نمبر چھتالیس پڑھیں اس میں اللہ طرح فرماتا ہے از کالت الملائکتو یا مریم ان اللہ یبشیر ہو کے بے قلمات من حسمو حسمو المسیح ایس ابنو مریم بجیہن فی الدنیا والآخرات ومن المکرابین اس میں اللہ طرح فرماتا ہے یہ وہ عیت ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے اس پیشگوی میں اللہ فرماتا ہے وہ کلمات اللہ ہے یعنی زکی غلام کی حوالہ سے نشان رحمت کی حوالہ سے فرشتے کہتے ہیں کہ یقیناً تجھے یقیناً اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے وہ بھی کلمات اللہ تھا آگے وہ کہتے ہیں فرشتے جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا یہاں پر بھی اس کے لحیم پیش گئے موسیم موضوع میں مسیحی نفس قرار دیا ہے اللہ فرماتا ہے اور اپنے مسیح نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہت لوگوں کو بیماری سے ساپ کرے گا اور آگے پھر اس عیت کا تردمہ اسنا ہے وہ دنیا اور آخرت میں بجی اور مقربوں میں سے ہوگا دیکھیں وہی باتیں جو موسیم مریم پر الہامن نازل ہوئی تھی پھر آگے یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں سورت مریم کی سترہ تا دو سو بائیس تک اس کا انڈ اسے ہوتا ہے وہ کان نام رن مکزیہ یہاں پر بھی الہامی پیش گئی کا مذہب موت کا انڈ جو ہے اختتام جو اسی طرح ہوتا ہے انہی الفاظ پر وہ کان نام رن مکزیہ میرا مقصد آپ لوگوں کو بتانے کا یہ ہے کہ موسیم مریم پر جب فرشتہ نے اس کو الہامن خبر دی تھی نشانے بین ہی محمدی مریم جو مرزا غلام احمد صاحب ہے اس کو بھی چلہ حشار پر میں جس نشانے رحمت کی خبر دی گئی اور وہ مرکزی کردار ہے الہامی پیش گئی موسیم موت کا اس کی بھی ساری وہی نشانیاں ہیں ایک اور الہامی شیر اے فارسی کا حرط مرزا غلام صاحب کا وہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو فیدہ ہوگا اللہ طرح فرماتا ہے زی درگاہ خدا مرد بسد عزاز می آئید مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آئید اللہ فرماتا ہے کہ ایک مرد خدا کی درگاہ سے بڑے عزاز کے ساتھ آتا ہے اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو عیسیٰ دوبارہ آتا ہے دیکھیں نا وہی بات پوری ہو گئے نا جیسے کہ صورت آلی اللہ کی جو عیت ہے اس میں افرشتے کہتے ہیں اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا مسیح نفس بھی ہو گیا اور عیسیٰ بھی وہ ہو گیا اللہ تعالی نے بتا دیا تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے آپ لوگوں کو بتانے کا کہ یہ جو آنسم کی پیش ہوئی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم ہے یہ چلہ ہو شارپور میں پہلے تو ایک مرد کو ایک کامل مرد کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ دیا گیا مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب حقیقت الوحیم میں فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے امت محمدیہ میں کسی ولی کسی مجدد کسی برگزدہ بندوں کو اللہ تعالی نے مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بکشا امت محمدیہ میں صرف میرا وجود ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے مریمی روحانی مقام و مرتبہ بکشا اس وقت میں کئی دفعہ یہ حوالہ پڑا ہو گئے تو یاد رکھیں کہ وہ جو آنسم کی پیش گوئی ہے وہ چلہ ہو شارپور میں نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیش گوئی یہ دھرائی گی تھی یعنی جس وجود کو آنسم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کا نزول کرا دیا تھا دراصل اسی وجود کو مرزا غلام سم نے مسیح موت کا نام دیا ذکی غلام یہ ساری باتیں الہامن باتیں ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ آگئی ہوگی تو اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اور باتیں میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتا دوں اور ڈاکٹر محمد جہایہ صاحب میں اس کے بعد بتانا چاہتا ہوں اس الہامی پیشگوئی کے بعد سات اگست اٹھارہ سوستاسی کے دن بشیر ایمن اول پیدا ہوا حضور صاحب اس کے متعلق اپنے اشتہار بنام خوش خبری میں فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار آٹھ اپریل اٹھارہ سو چیسی میں پیشگوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ اس اطلاع پا کر اپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل مجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسری حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوگا آج سولہ زکت تیرہ سو چار ہزے کے مطابق سات اگست اٹھارہ سو ستاسی میں بارہ بجے رات کے بعد ڈیٹھ بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا فالحمدللہ علیہ ذالک مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ایک سو اکتالیس اور یہ جو وجود ہے اس کو حضرت مجدہ صاحب نے مولود مسعود کا نام دے کر ایک رنگ میں کھلے 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 بتا دیا تھا کہ یہ جو الہامی پیشگوی مجموعہ اوڈا ہے چلہ اشارپور میں اس میں جس وجود کو اللہ نے بشار دی تھی زکی علام کی یا نشان رحمت کی تو اس کے مطلق فرما اسے ہی حضور صاحب نے مجموعہ اوڈ کہا ہوئے اس کے مطلق فرما دیا تھا بشیر اب مند ابل کے مطلق پندرہ مہینے زندہ رہ کر چار نومبر اٹھارہ سو اٹھاسی کو فوت ہو گیا اس کے بعد کافی آپ کے جو حرکہ احباب تھا حضور مرزا صاحب کا مریب تو نہیں جماعت تو ابھی بنی نہیں تھی ان میں کافی بیچینی پیدا ہو گئی اس کے بعد آپ کو لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ حضور صاحب نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ انہو جو آپ کا بڑا قریبی ساتھی تھا اور بڑا ایک مطمد وجود تھا تو اس کو لکھتے ہیں ایک خط میں یہ حوالہ ہے مکتوبات احمدیہ جلدو صفحہ پچاتر حضور صاحب فرماتے ہیں جب بشیر ابن فوت ہو گیا پھر حضور صاحب کو پتہ لگتا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بیس فرمی کی پیش پی ہوئی وہ در حقیقت دو پیش مہم پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی اور پھر بعد نے بشیر کی موت سے پہلے خود الہام نے اس غلطی کو رفع کر دیا میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں یہ علم کی باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نکشاب ہوا ہے حضور صاحب نے وہ الہامی پیش کی موت سے موت میں یہ جو آتا ہے کہ اس کو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجیر اور پاک لڑکا تو یہ دیا جائے گا سٹاپ ایک زکی غلام تجھے ملے گا سٹاپ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تکھمسی اور تیرے ہی زوریت نسل ہوگا چونکہ حضور صاحب نے انہیں دونوں وجودوں کو ایک سمجھا تھا وہ لڑکا وزی اور پاک اور ایک زکی غلام حضور صاحب نے سمجھا تھا کہ یہ کی بیش ہوئی ہے یعنی وزی اور پاک لڑکے کوئی ایک زکی غلام اللہ نے فرمایا اور آگے اللہ نے فرما دیا وہ لڑکا تیرے ہی تکھمسی اور تیرے ہی زوریت نسل ہوگا تو پھر وہ ملہم مجبور تھا اس نے اپنے طور پر کیاس کر لیا کہ زکی غلام کے آگے اپنی کلم سے انہوں نے بریکن میں لڑکا لکھا یہ وجہ ہے اچھا آگے جب لڑکا فوت ہو گیا بشیر ابن دور تو اس کے بعد پھر حضور صاحب فرماتے ہیں ان کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ پیش ہوئی درحقیقے دو پیش ہوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سیکھ سمجھئے ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں اسی حوالہ سے وہی خطہ ہے جو مولوی نورو دی نزی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا تھا یہ تذکرہ صفحہ ایک سو نو پر یہاں پر سکتے ہیں حضور صاحب فرماتے ہیں چار دسمبر اٹھارہ سو اٹھاسی گھات میں یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا ڈاکٹر یہای صاحب آپ سو تجھے سو تجھے بشارت ہوکے کہ وزی اور پاک لڑکا تو یہ دی جائے گا یہ یہاں سے عبارت شروع کرتے ہیں اور اس کو بشیر ابر پر لگا دیتے ہیں جبکہ مرزا صاحب کی یہ پڑے دیکھیں میں 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 ثبوت دے رہا ہوں حضور صاحب فرماتے ہیں یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو اسمان سے آتا ہے یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے اور بات کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے بیس فرمی کی پیشوئی دو پیشوئیوں پر مشمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھے گئے اور پھر بعد میں الہمِ الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو آپ نے ویڈیو میں باتیں کی ہیں وہ درست نہیں ہیں وہ بے بنیاد باتیں ہیں آگے میں بتاتا ہوں مسیلِ بشیرِ مند اول اب وہ بشیرِ اول تو فوت ہو گیا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولہم کو مرزا غلام احمد صاحب کو حکم و عدل کو اس بشیر احمد اول کے آلٹرنیٹ یا اس کی مسیل کی خبر دیتا ہے وہ کس طرح ہیں وہ حوالے میں آپ کو پڑھ کے سماتا ہوں پہلا حوالہ جو ہے یہ تذکرہ صفحہ ایک سو کتیس پر ہے حضور صاحب فرماتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے اس آجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام مامود بھی ہے یہ الہمی لفاظ ہیں یعنی دوسرا بشیر تم مراد ہے کہ یہ بشیر احمد اول کا آلٹرنیٹ ہے اس کا مسیل ہے آگے حضور صاحب فرماتے ہیں وہ اپنے کاموں میں اُلِلِعظم ہوگا دوسرا بالا سن لیجئے اور یہ بھی تذکرہ صفحہ ایک سو کتیس پر ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک الہم میں دوسرے فسند کا نام بھی بشیر رکھا چونچہ فرمایا ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا یہ الفاظ الہمی بتا رہی ہیں کہ یہ آلٹرنیٹ ہے بشیر احمد اول کا اور بشیر احمد اول وہ جو حضور نے فرما دیا ہے کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے وغیرہ وغیرہ سارا تو اس کی پیشگوئی حضور صاحب نے اس پر لگائی تھی الفاظ اور یہ جو سو تجھے بشارت ہو کہ بجی اور پاک لڑکا تو یہ دیا جائے گیا یہی وہ لڑکا ہے جس کا اصل میں مستحاق تھا بشیر احمد اول لیکن اللہ کے اپنے کام ہوتے ہیں یعنی اس لڑکے کو پندرہ منہ زندہ رکھ کر فاؤت کر لیا اور آگے اس کے مثیر کے خبر دے دی بلہم کو کہ بتانے کے لیے کہ نہیں یہی سمجھے کہ یہ زندہ ہے اگرچہ وہ فاؤت مانے کر لیا میں اس کو مثیر دے دوں گا آپ کو اس میں حضور صاحب فرماتی ہے یہ جو دوسرا حوالہ ہے ایک الہام میں اس دوسرے فزند کا نام بھی بشیر رکھا چونچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا یہ وہی بشیر ہے بہت ساری باتیں یہاں پر بھی میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کھولنا چاہتا ہوں لیکن میرے پس ٹائم نہیں ہے بار میں نے حضور صاحب کی تحریر پر دی یہاں پر دوسرا بشیر سے مراد یہی ہے کہ بشیر اول کا مثیل اس کا آلٹرنیٹ تیسرا حوالہ بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے یہ صرف خلافہ حضور صاحب کی کتاب ہے روحانی خزین جلد آٹھ صفحہ تین سو اکاسی پر الفاظ ہیں تذکرہ صفحہ ایک سو تیس پر یہ عبارت موجود ہے یہ عربی عبارت ہے حضور صاحب فرماتے ہیں انہ لیکان ابنن صغیرن وکان اسمہو بشیرن فتوفا آہ اللہ فی ایام ریہ واللہ خیرن وعب کا للزین آسرو وسبیل تقوی والارتیہ فا الہمتو من ربی انہ ناردوہو علیکہ تفضلن علیکہ یہ عربی لفظ ہیں حضور صاحب کے یہ انہ ناردوہو علیکہ تفضلن علیکہ یہ الہم ہے تردمہ ایسا ہے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا شیر خارگی کے اجام میں فوت ہو گیا اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقویٰ اور خشیت الہی کی طریقے اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہم ہوا جس کا ترنا یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے باپس دیں گے یعنی اس کا مثیل عطا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا ہمیں ہے بعد ازاں یہ مثیل بشیر احمد اول بشیر الدین محمود احمد کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام سم کو دیا اور الہام ابھی میں نے پڑھا ہے اِنَّا نَرُدُّهُ الَيْكَ تَفَضَّلَنَ الَيْكَ آپ میرے خال میں میرے احمدی بھائی اور ڈاکٹر محمد یعیر صاحب کو آپ سمجھ آگئی ہوگی کہ بشیر الدین محمود احمد جو ہے مثیل بشیر احمد اول ہیں اور سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بزی اور پاک لڑکا تو یہ دیا جائے گا اس کے مستاق اس حصہ کی زمنی پیشگوئی ہے اصل پیشگوئی جو ہے وہ نشان رحمت ہے مرکزی کردار ہے وہ چلہ حشارپور میں محمدی مرین پر نازل کی گئی اسی مرکزی پیشگوئی میں زمنی طور پر بطور فرع ایک لڑکے کی پیشگوئی اعلان دے دی یہ زمنی باتیں ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ اللہ کا اللہ نے اس عاجز پر انکشاف کی ہیں اللہ چاہتا تو زکی غلام کی نشان رحمت کی پیشگوئی الگ رکھتا اور لڑکے کی الگ دے دیتا تو کوئی مسانی پیدا نہ تھا جماعت میں لیکن اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی اولاد کی اور میرے صاحب صاحب کے پیروں کاروں کی ازمیش کرنے کے لئے مرکزی پیشگوئی جو نشان رحمت کی اچھے اللہ اشار پر میں نازل ہوئی اس میں ہی بطور فرع یہ لڑکے کی پیشگوئی بھی اس میں رکھ دی تاکہ لوگوں کو ٹیسٹ آنے لانا تھا یہ اس وجہ سے کٹھیں پیشگوئی اللہ نے کیلئے ہیں تو وہ جو مرکزی پیشگوئی ہے وہ نشان رحمت کی متعلق ہے لیکن وہ جو لڑکے کی پیشگوئی ہے وہ زمنی پیشگوئی ہے اس کے مستاق بشیر احمد عبل تھے اللہ نے ان کو فوت کر لیا اس کے بعد پھر یہ وہ لڑکے کی پیشگوئی ختم نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے اس کی مثیل کا بشارت دے کر ملہم کو اور اس کو مثیل بشیر احمد کی بشارت کو بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں پورا کر کے یہ اس پیشگوئی لڑکے کی پیشگوئی کو زندہ رکھا جبکہ میں میں یقینا کہتا ہوں میں نے اکثر کہا ہے کہ مرزا غلام صاحب کو یہ جو باتیں اس عجز کو اللہ نے بتائی ہیں مرزا غلام صاحب نے ان باتوں کا ذکر نہیں اپنے ملفوضات میں فرمودات میں کیا کہ یہ ایسا ہے بلکہ مرزا صاحب تو جب بشیر احمد عبل فوت ہو گیا تو وہ سمجھ لے تھے کہ یہ لڑکے کی پیشگوئی ختم ہو گئی پیچھے زکی غلام کو بھی وہ لڑکے سمجھ رہے تھے اور پیچھے ان کے خیال میں زکی غلام کی پیشگوئی رہ گئی تھی اور وہ زکی اس غلام کو لڑکے کے طور پر اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بشیر احمد کو فوت کر کے اس کے مثیر کی خبر اللہ نے دے کر اس لڑکے کی پیشگوئی کو زندہ رکھا اور مثیر بشیر احمد 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 کے طور پر مرزا غلام صاحب کو بشیر ادن محمود کے رنگ میں ایک لڑکا دیا تو آگے میں چلتا ہوں کہ جب وہ فوت ہوا تو وہاں پر بڑے نکتہ چینی شروع ہو گئی اور کافی اپنے حباب دوست تھے انپیرہ صاحب کے انہوں نے بھی اتراز کرنے شروع کر دیئے تو حضور صاحب نے ان نکتہ چینیوں کو جواب دینے کے لیے ایک اشتہار شائع کیا اور یہ اشتہار سبز رنگ کے ورکوں میں شائع ہوا تھا تو اس لیے اس کا نام سب اشتہار پڑ گیا اصل نام حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر ہے اس میں میں دو حوالے آپ لوگوں کو پر کر سنا چاہتا ہوں حضور صاحب فرماتے ہیں یہ جو حوالہ ہے یہ روحانی خزین جل دو صفحہ چار سو ترے سیٹھ ہاشیہ حضور صاحب فرماتے ہیں اور خضا طرح نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ بیس فروری ٹھارہ سو چیسی کی پیشگوئی حقیقت میں دو سید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مجتمع تھی اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے دیکھیں پھر ڈاکٹر یحیر صاحب یہ پھر وہ حضور صاحب فرماتے ہیں بشیر عبر سے متعلقہ جو الفاظ ہیں حضور صاحب فرماتے ہیں اور اس عبارت تک کہ مبارک جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا محضب ہوا اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے یہاں سے ہم اخصر کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے بعد فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا یہاں پر آپ نے بھی اس کو ذکر کیا اپنی ویڈیو میں بھی حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ ان الفاظ سے مسلم مہد کی پیش گئی شروع ہوتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ الہمی پیش گئی مسلم مہد میں مسلم مہد کی پیش گئی پہلے فقر سے شروع ہوتی ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسے کے مطابق جو تُن مسلم مہنگا اور رحمت کا نشان ہے وہ مسلم مہد ہے کہ وہی ذکی علام نشان رحمت ہے لڑکے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس نشان رحمت کی ہونے ساتھ میں دلائل دے رہا ہوں ہوائی اور ثانوی باتیں نہیں میں آپ سے کر رہا انشاءاللہ ان دلائل کو توڑو قرآن کریم کی روح سے توڑو میں مان جوں گا لیکن کیا مطلب یہ آپ میرے دلائل نہیں توڑ سکتے خدا کا علم ہے جو اس ساتھ کو بخشا گیا ہے آگے یہ جو ہے حضور صاحب کا بجی اور پاک لڑکا جو پیش گئی ہے بشیر اول پر لگا دی گئی حضور صاحب نے لگای ہے اس میں دوسرا یہ ہے کہ زکی غلام کو بھی مولہم زکی غلام کو بھی مولہم لڑکا سمجھتے ہوئے اسے بشیر ثانی پر لگا رہے ہیں ابھی تو بشیر ثانی نے پیدا ہونا تھا وہ تو سب دشتار کے بعد پیدا ہو گئے تو دوسرا حوالہ بھی سن لیجیے حضور صاحب فرماتے ہیں یہ اسی حوالہ ہے صفحہ چار سو ستاسٹ پر روحانی خزین جل دو تو حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ دھکھا کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیش گئی کا ذکر ہوا ہے وہ مجھ سے موت کے حق میں ہے یعنی وہ مجھ سے موت کے حق میں یعنی یہاں سے ثابت ہے کہ مرزا غلام اہم صاحب نے اس مرکزی کردار جس کے متعلق پیش گئی لڑن ناظر فرمائی تھی چلا اشار پور میں اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسے کے موافق یہ تو نے مجھ سے مانگا اسی نشان رحمت کو مرزا غلام صاحب مجھ سے موت کہہ رہے ہیں اور میں نے ثابت کر دیا کہ یہ نشان رحمت ذکی غلام ہے نہ کوئی کوئی لڑکا روکہ وہ زمنی پیش گئی ہے آگے اس صاحب فرماتے ہیں کیونکہ بزریہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں اور مجھ سے موت کے حق میں جو پیش گئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا پھر میں کہہ دیتا ہوں یہ الہمی پیش گئی مسلمہود میں مسلمہود کے متعلق آخری اور چوتھے حصہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے جبکہ الہمی پیش گئی میں مسلمہود کا معاملہ تو پہلے فکر سے شروع ہو جاتا ہے آگے حضور صاحب لکھتے ہیں پس مسلمہود کا نام مسلمہود جو مستاق ہوگا اس پیش گئی کا اس کا نام فرما رہے ہیں ہاں اگر غلطی نے کسی نے دعویٰ کر لیا یا مرزا صاحب نے بطور توافل نام رکھ دیئے اپنے لڑکوں میں سے کسی کے تو وہ مسلمہود نہیں بن جاتا نام بطور توافل رکھنے سے نہیں بنتا ہاں جس وجود کو جماعت اہم دیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمہود کی پیش گئی کا مستاد بنانا تھا یہ نام اس کے لیے ہیں حضور صاحب فرماتی ہیں پس مسلمہود کا نام الہمی عبارت میں فضل رکھا گیا اور نیز دوسرا نام اس کا معمود اور تیسر نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے اور ایک الہم میں اس کا نام فضل عمر زہر کیا گیا ہے اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرضِ التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا کیونکہ یہ سب امور حکمتِ الہیوں نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارحاظتہ اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا تو یہ دو حوالے ہیں میں اب لوگوں کو آگے بتاتا ہوں کہ یہاں پر صاف باضح ہو گیا ہے کہ ملہم زکی علام کو لڑکا سمجھتے ہوئے اسے بشیر ثانی پر لگا رہے ہیں اور اسے ہی مجھ سے مہتے ہیں یہ بات آپ نے جو کہا ہے نا کہ مرزا صاحب کی طرف جنبہ صاحب ان کی رویہ اور سنت کی طرف رہنا میں بالکل صاف تقوہ اور نیک نیتی کے ساتھ تقوہ انصاف کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہوں وہاں پر یہ ثابت ہوتی ہیں باتیں کہ مرزا غلام احمد الرسام یہ جو ذکی غلام ہے اس کو اپنا گرکا سمجھتے ہوئے بشیر ثانی پر لگا رہے ہیں سب زشتہار میں اور اسے ہی مسلم مہتے ہیں اچھا آگے کیا ہوتا ہے بہت ساری باتیں ہیں نا یہ کچھ ایک باتی تو مسلم مہتے کی پیشگوئی نہیں تو بہت ساری باتیں ہیں یہ ایسی مشکل اور دقیق پیشگوئی ہے میں کہتا ہوں کہ جب تک خود اللہ کسی انسان پر اس کو کلیت نہ کھولے اس کی سمجھ نہیں آسکتی اسی وجہ تو سو سال ہو گیا رفت بھی ہویا ہے اس پوشگی کو کوئی پتہ نہیں لگ دا بشیر دریمود اپنا کام کر دا رہے تو اب آپ لوگ سارے اپنا کام کرتے پھیر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ میں بتا رہا ہوں اتنی دقیق اور مشکل پیشگوئی ہوا ہے جب تک وہ مستاق اس کا پیشگوئی کا ظاہر نہ ہو اور جب تک اللہ تعالیٰ اس پر اس پیشگوئی کی حقیقت کو نہ کھولے الہمی پیشگوئی مسلموں کی حقیقت کا کسی انسان کو پاتا نہیں چلا سکتا ہے اتنی دقیق اور مشکل پیشگوئی ہے آگے میں بتاتا ہوں کہ یہ جب دوسرا بشیر یعنی بشیر ثانی یا مسیح لے بشیر دن اول یا بشیر دن محمود احمد کی جب پدائش ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے حضرت امام مہدی و مسیح موسم اپنے اشتہار باعنوان تکمیل تبلیغ کے حشے میں فرماتے ہیں آپ الہسن فرماتے ہیں آج بارہ جنری اٹھانہ سو نانمے میں با مطابق نو جمادی والاول تیرہن سو چھے ہزری روز شمبہ میں اس آجز کی گھر میں با فضل ہی طالع ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام ڈاکٹر محمد یایس اب سنیے جس کا نام بل فل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے بل فل تفاول کے طور پر آگے اس نے فرماتے ہیں اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موت اور عمر پانے والا ہے یا با کوئی اور ہے لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا اللہ اپنے عبادی کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا اور اگر ابھی اس موت لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا اور اگر مقدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے عبادت کو پورا نہ کر لے یہ یقین ہے ملہم کا مجھے ایک خواب میں اس مسلم موت کی نسبت زبان پر یہ شیر جاری ہوا تھا مسلم موت میں زکی علا نشان رحمت اے فخر الرسول قرب تم معلوم ممشد دیر آمدہ ہے زیرہ ہے دور آمدہ اے رسولوں کے فخر تیرا مقام قرب جو ہے مجھے معلوم ہو گیا اس کا طرد میں حصہ بنتا ہے تُو دیر آمدہ ہے تُو دیر کے بعد آیا ہے اور دور کے رستہ سے آیا ہے یہ بھی بات بتا رہی ہے کہ مرزا غلام صاحب کا یہ فرزان نہیں ہونا جسمائی لڑکا نہیں ہے ہاں جماعت ایمدیہ میں سے حضور صاحب کے پیروکاروں میں سے روحانی جو ضروری ہے تو ان کی روحانی اولاد جو ہے اس میں سے کسی ایسی جگہ سے اللہ اس کو کڑے کرے گا جس کے متعلق بھی شیر فٹ ہو جائے گا اے فخر الرسول قرب تم معلوم ممشد دیر آمدہ ہے زیر رہے دور آمدہ ہے تُو دور کے رستہ سے آیا ہے یعنی کہ کوئی لڑکوں میں سے بوجود نہیں ہے آگے اس نے فرماتے ہیں پس اگر حض باری جلے باری جلے شانہ ہو کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں جس کا نام بطور تفاول بشیر الدین معمود رکھا گیا ہے ظہور میں آئی تو تجب نہیں کہ یہی لڑکا معمود لڑکا ہو ورنہ بفضل تعالی دوسرے وقت پر آئے گا اس شروع پتہ لگ گیا کہ مرزا غلام سامنے سب اشتہار میں یہ جو فرمایا تھا یہ زکی غلام کو مجھ سے مہت سمجھتے ہوئے میں نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے بشیر ثانی پر یعنی جس نے ابھی پیدا ہونا تھا پر لگا دیا تھا اب جب وہ پیدا ہو گیا بشیر ثانی اس کا تفاول کے طور پر بشیر الدین معمود نام رکھا لیکن اپنی سب اشتہار کو یہ الفاظ ہیں اس سے وہ ریٹریٹ ہو گیا پیچھ اٹ گیا انہوں نہیں کہا کہ یہ وہ بندہ ہے بجود ہے یہ مسلمہود ہے یہ پیچھ اٹ گیا نہ سب اشتہار میں انہوں نے صاف کہہ دیا تھا جب میں نے کہا ہے کہ یہ زکی غلام کو مسلمہود صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بشیر ثانی پر لگایا تھا جب وہ پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے پیچھ اٹ گیا ٹریٹ ٹریٹ کر لیا کہ نہیں ابھی میں ہی میں کہتا کہ یہ ہی مسلمہود ہے یا پیسلمہود ہے ہاں تفاول کے طور پر اس کا نام رکھا بشیر الدین معمود احمد اور یہ فرمایا کہ جب کامل نقشاہ مجھ پر ہو جائے گیا تو پھر اس کے بعد میں اطلاع دوں گا سامین اکرم ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی میں نے بتایا ہے دوبارہ درہا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکی غلام یا مسلمہود کو سب اشتہار میں بشیر ثانی پر چسپا کیا تھا لیکن بشیر ثانی کی پیدائش پر وہ اپنے سب اشتہار کے بیان سے پیچھ اٹ گئے یا انہوں نے رجوع فرما لیا دوسری بات یہ ہے کہ بشیر ثانی مسیح لے بشیر احمد اول تھا نہ کہ زکی غلام یا مسلمہود آگے سنیے ڈاکٹر محمد یایہ صاحب میں بڑا خوش ہوں آپ سے کہ آپ نے اس میری بات کو قبول کر لیا کہ مرزا غلام صاحب کی سنت اور رویہ جو اپنے دعویٰ مسیح مہود کے بعد اختیار کیا تھا یعنی وہ کہ حیات مسیح اس ابن امرین کے ہم بات کرتے ہیں آپ نے میری رکیس کو درخواست کو قبول کیا اور آپ اسی طرف آگئے ہیں یہ میری لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے کیونکہ یہ طریقہ مرزا غلام صاحب کوئی سنت کہا ہے اس کے رویہ یہ کہا ہے باقی آپ نے ہی مجھے کہا ہے کہ آپ ہی جنبہ صاحب مرزا صاحب کی سنت اور رویہ سے بھاگنا نہیں میں نہیں بھاگوں گا میں اس پر ڈٹھا رہوں گا کیونکہ میرے وہ آقا اور ممتہ ہیں اور بات بتانا چاہتا ہوں یہ باتیں ہیں ان کی سنت رویہ سے تلق رکھنے والی باتیں ہیں یہ یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب بار بار کہتے ہیں اپنی تحریروں میں کہ ملہم کا کہنا اور خدا کا کہنا ایک برابر نہیں ہوتا ملہم انسان بشر ہے خدا خدا ہے عریم اور خبیر ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں ڈاکٹر محمد جائے صاحب اور آپ کے توسط سے پوری احمدی بھائیوں کو اور آپ کے جو خلیفہ صاحب ہیں مرزا صاحب اس سے بھی میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے اس کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی جماعتی احمد یا قادیان کے جو مولوی صاحبان ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور وہ میں میں ان کو بھی دشمن نہیں ہوں وہ میرے اقلیاس سے بھائی ہیں سارے ہم مرزا صاحب کو مانے والے ہیں کوئی اختلاف والی بات نہیں کیوں ہم نے بزبانی کسی کے متعلق ہم نے کیوں نہیں کرنی ہے اگر ہم ٹھیک طریقے سے چاہیں اس پیشگوئی کا ہم حقیقت جان لیں میں بتانا چاہتا ہوں اس کے متعلق چاند حوالے پہلی بات سنیے کہ حضور صاحب روحانی خزین جلد چار صفحہ تین سو اکتالی پر فرماتے ہیں اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتحاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسے مہود ہے اور ہمارا اتحاد خطا جائے تو اس میں الہمِ الہی کا کیا قصور ہوگا کیا نبیوں کے اتحادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں سمجھ گیا ہے ڈاکٹر محمدیہ صاحب بھی حضور صاحب فرمبا رہے ہیں کہ اصل الہم ہوتا ہے جو کسی برزیدہ اور سچے معمور مرسل پر نازل ہوتا ہے وہ وقت رکھتا ہے وہ مولہم جو ہوتا ہے اس کا اتحاد بھی ہوتا ہے بعض کو اتحاد غلط بھی ہو جاتا ہے اس کی باتوں کو نہیں پکڑنا دوسرا والا سن لی دیئے یہ ہے اینہ کمالتِ اسلام روحانک زین جلد پانچ صفہ تین سو چار حضور صاحب فرماتے ہیں ہاں اگر میں نے اتحادی طور پر کہا ہو کہ شاید یہ لڑکا وہی مہود لڑکا ہے یہ بشیر اول کے مطلع فرما رہے ہیں حضور صاحب تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ الہم غلط نکلا آپ کو معلوم نہیں کہ کبھی ملہم اپنے الہم میں اتحاد بھی کرتا ہے اور کبھی وہ اتحاد خطا بھی جاتا ہے ڈاکٹر محمد یا صاحب سنیے حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ کبھی اتحاد اس کا خطا بھی جاتا ہے مگر اس سے الہم کی وقت اور عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا حضور صاحب فرماتی ہیں صدحہ مرتبہ ایک بات کو صدحہ مرتبہ ہر ایک کو اتفاق پیش آتا ہے کہ ایک خواب تو سچی ہوتی ہے مگر تبیر میں غلطی ہو جاتی ہے یہ ہدایت اور یہ معرفت کا دقیقہ تو خاص قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے لیکن ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں آپ سمجھ آگئی نا کہ یہ میں سنت و رویہ کی باتیں کر رہا ہوں مرزا غلان صاحب کی کیا فرما رہے ہیں ہم نے اس کو پکڑے رکھنا ہے آپ نے بھی پکڑنا ہے میں نے بھی پکڑنا ہے اسی سے ہم نے رہاں میں لینے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے سارے معاملات سارے حل ہو جائیں گے تیسی بات حوالہ سن لیجئے یہ جو ہے روحانک زین جلد بارہ صفحہ ایک سو اٹھنجہ حضور صاحب فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ اس لڑکے کو بھی مسعود کہا ہے یہی بشیر مندبل تو اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے اللہ شاز و ناتر کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شکاوت اتوار کہتا ہے کیا تمہارا یہی طریقہ ہے اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں میں انسان ہوں ممکن ہے کہ اتحاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو ڈاکٹر محمد یہ ایسا ہے یہ سنت ہے میرے درست ہوں کہہ رویہ اور سنت ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی بات ہی حق ہوتی ہے سرچی ہوتی ہے بالا ہوتی ہے جو انسان ہوتا ہے محلم میں نبی ہے جو بھی ہے وہ اندسر ہے وہ اتحاد کرتا ہے کیا اس کرتا ہے بعض کو صحیح ہوتا ہے بعض کو غلط بھی ہوئیتا ہے یہ رویہ ہے سنت ہے مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھا حوالہ سن لیجئے اس حوالہ سے تریاکر قروب روحانی خزائیں جلد پندرہ صفحہ ایک سو چورنجہ تا ایک سو پچھون آپ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتحاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لرکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں ہم اپنی اجتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے ڈاکٹر محمد جاہیہ صاحب یہ رویہ اور سنت ہے مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چپٹا ہوں اس کے ساتھ آپ بھی چپٹے جائیں آگے اس میں فرماتے ہیں ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پشکرنا چاہئے اجتحادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پہ وہ قیم نہیں رکھے جاتے اس کی بعد میں میں انشاءاللہ میں ان خطوات کے بعد ابھی تمہیں مجددیت جو میری ہے تیدید ہے اس کے متعلق کر رہا ہوں جب میں اجتحادی غلطیوں کی بات کروں گا ان چیزوں کے بعد میں آپ کو کھوڑ کھوڑ کے بتاؤں گا اس کا مطلب کیا تھا اچھا پانس میں حوالہ سن لیجیے حضور صاحب اپنے ایک شیر میں فرماتے ہیں خدا کے ایک اور سے قول بشر کیوں کر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درمان کی فرقیں نمائے ہیں دیکھو نا ڈاکٹر جہائے صاحب وہ فرماتے ہیں کہ خدا کا قول ہی بالا ہے بشر کا قول اس کے برابر نہیں ہو سکتا وہ بشر بشر ہے وہ تو اتحادی غلطیوں سے ہوتی ہے وہ کمزور ہے قدر پر ٹھوکر کھا جاتا ہے لیکن خدا کا قول اس کی وحی اس کا الہام سچا بلکل سچا ہوگا ایک اور حوالہ سن لیجیے یہ جو میں حوالہ پڑھوں گا یہ ایم دیا پاکٹ بوک صفحہ پانسو سات پر سے میں لفظ لیے ہیں انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے معمورین صرف اور صرف اس چیز کی صحت کے لیے جواب دے ہوتے ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے ڈاکٹر محمد آیاء صاحب وہ اپنے اتحاد کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں یہ سنت اور رویہ میرا ساتھ سام کا ہے جیسا کہ آنسن فرماتی ہیں یہ جو عربی لفظ ہیں ما حدستکم من انداللہ سبحانہو فہوا حق وما کلتو فیہ من قبل نفسی یہ ترمزی آگے حوالہ ہے ابواب و صلات آگے لکھتے ہیں پا انما پا انما انا بشن اختیو و اصیبو یعنی جو بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں وہ حق ہے آنسن فرماتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں وہ حق ہے مگر جو اس کی تشریح میں اپنی طرف سے کروں اس کے متعلق یاد رکھو کہ میں انسان ہوں کبھی میرا خیال درست ہوگا اور کبھی نادرست ہے یہ محمد صلاتہ رویہ ہے تو میرے آقا مرزا غلام صلاتہ تاہر ان کا بھی صلاتہ رویہ محمد صلاتہ رویہ اور صلاتہ ساتھ ہی ہے آگے سنیں اس طرح لکھا ہے اِنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد یج تاہدو فا یکون خطا ان اگر ترزمہ اس طرح یہ کہ آہاں سم کئی دفعہ اپنی بہی کی تعبیر یا تشریح اپنی طرح سے فرماتے تھے تو بعض دفعہ غلب بھی ہوتی تھی یہ الفاظ پاکٹ احمد یا پاکٹ جو ہے صفحہ پانسو ساتھ آپ چیک کر لیں یہ بات میں نے کہی ہے یہ سنت رویہ مرزا غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھوں حوالہ سن لیجئے امام مہدی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء یہ جو حوالہ ہے اجازہ احمدی روحانی خزین جلد انیس صفحہ اکسو پندرہ انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں ڈاکٹر محمد جائے صاحب سنیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارہے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے اتحاد کے قذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ان کی اپنی رہ ہے نا خدا کا کلام یہ سنت ہے مرزا غلام احمد صاحب کی میں نے حوالہ پڑھا ہے آپ بھی اس کے ساتھ چپڑ جائیے میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں نہیں بھاگوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آقا کی سنت و رویہ سے آگے لگو جاؤں صادق ہوں میں ہو نہیں سکتا کہ میں ان کے ساتھ رویہ سنت سے آگے جاؤں ہاں آپ اپنا فکر کریں گھور کریں کہ آپ نہ آگے پیچھے ہو جائیں یہاں تک تو پتہ لگیا ہمیں اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اٹھارہ سو چورانمی اور اٹھارہ سو ستانمے تک مرزا غلام صاحب نے مسلم مہد یا پسلم مہد کا کوئی تیین اپنے کسی اولاد پر اپنی بیٹوں میں سے کسی پر نہیں کیا تھا حالانکہ اس وقت تک یعنی اٹھارہ سو چورانمے تک آپ کے دو بیٹے مرزا بشیر احمد بیس اپریل اٹھارہ سو ترانمے مرزا بشیر ادین محمود احمد بارہ جنمی اٹھارہ سو نانمے کو پیدا ہو چکے تھے اور یہ حوالہ اس طرح ہے کہ انوارو الاسلام آپ کی کتاب ہے روحانک سزین جلد نو صفحہ چالیس حضور صاحب فرماتے ہیں ستمبر اٹھارہ سو چورانمے میں میاں عبداللہ غزمی کے اطراز کے جواب میں حضور صاحب فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ آٹھ اپریل اٹھارہ سو چورانمے ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے سو پیدا ہو گیا ہم نے اس لڑکے کا نام مالود معود نہیں رکھا تھا صرف لڑکے کے بارے میں پیش گئی تھی اور اگر ہم نے کسی لڑکے الہام میں اس کا نام مالود معود رکھا تھا تو تم پر خانہ حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کر دو وَنَّا اللَّهَ نَطَلَّهَ الْقَاظِبِينَ ڈاکٹر محمد یایہ ساہی یہ جو اٹھارہ سو چورانمے استمبر کی باتیں ہیں اس وقت دو بیٹے حضور صاحب کے پیدا ہوئے تھے بشیر الدین محمود احمد بارانہ جرمی اٹھارہ سو چورانمے بشیر احمد بیس اپریل اٹھارہ سو چورانمے اگر بشیر الدین محمود احمد اللہ نے برزا صاحب نے ڈیکلیئر کیا ہوتا ان اکشاف اللہی کے بعد یہی پیسے مہود ہے یہی پیسے مہود ہے تو اس وقت حضور صاحب یہ نہ کہتے بلکہ کہتے کہ ہاں میں نے تو اس فلان اپنا لڑکہ بشیر الدین محمود کے متعلق میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ مولود مہود ہے یا وہ مجھ سے مہود ہے یا وہ پیسے مہود ہے نام لیتے اس کا ذکر کرتے حضور صاحب نے ذکر نہیں کیا حضور صاحب نے کہا میں نے تو کسی کے بھی نہیں رکھائی تک اور کہا ہے کہ پیش کرو الہام میرا کوئی ایسا چیز پرنا اللہ نتاللہ قاظبی یعنی اٹھانہ سو چانوے تک حضور صاحب نے اپنے لڑکے جو دو پیدا ہو چکے تھے ان میں سے کسی پر بھی اللہ تعالی نے حضور صاحب نے ان کو مولود مہود نہیں کہا تھا مولود مہود سے مراد ہے کہ پسرے مہود مسلم مہود آگے سنیئے مئی اٹھانہ سو چانوے میں حضور صاحب لکھتے ہیں اپنے کسی مخالف کو یہ جو حوالہ ہے حجت اللہ آپ کی کتاب ہے روحانی خزین جلد بارہ صفحہ ایک سو اٹھاون آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں کیا عجیب بات ہے اٹھانہ سو ستانوے میں میری کی بات ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ مہود لڑکے سے قوم میں برکت پائیں گی مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہام الہی نہیں جس نے کسی لڑکے کی تقسیز کی ہو ڈاکٹر محمد جایسا ہے مائی اٹھانہ سو ستانوے میں کو بھی اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق حضور صاحب نے کو یہ تیین کیا ہوتا بتا دیا ہوتا فیصلہ کر لیا ہوتا اللہ سے یہ الہام پا کر نقشاب پا کر کہ یہی میرا بیٹا پسے مہود ہے مجھ سے مہود ہے یا مہود ملود ہے تو حضور صاحب اس کا نام دیتے یہ نہ کہتے ہیں یہ نہ کہتے ہیں کہ مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہام الہی نہیں جس نے کسی لڑکے کی تقسیز کی ہو کہ یہی مہود ہے اگر ہے تو لانت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے مقصد میرا کہنے کا اٹھاران سو ستانوے میں تک حضور صاحب نے اپنے تینوں لڑکے سے پیدا ہوئے تھے یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد اور مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد بھی پیدا ہو چکے تھے ان کی پیدائش جو ہے چوبیس مئی اٹھاران سو پچانوے کی ہوئی تھی ان میں سے کسی کے متعلق حضور صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان میں سے کوئی محلود مسعود ہے یا محلود ہے یا پسے محلود ہے یا محلود سے محلود ہے وغیرہ وغیرہ اچھا اب آتی ہیں کہ محلود سے محلود کا واضح انکشاف اور تین جو کہ حضور صاحب نے احتیار تکمیل تبلیغ میں وعدہ فرمایا تھا اپنے ماننے والوں سے کہ میں بتاؤں گا اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ واضح انکشاف اور تین کب حضور صاحب نے فرمایا تھا سامین کرم حضور ابتان سے ہی اپنے تین کو چار کرنے والے لڑکے کا انتظار فرما رہے تھے جو نہ صرف آپ الہم کے فہم بلکہ الہم کے مطابق پسے موت یعنی مسلم موت تھا جیسا کہ آپ الہم اپنی کتاب انجام آتھم میں فرماتے ہیں یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد گیارہ صفحات اکسو بیاسی حضور صاحب فرماتے ہیں اور اللہ تعالی نے میرے بیٹوں کے مطلق خوش خبری پر خوش خبری دی یہاں تک کہ ان کا عدد تین تک پہنچ گیا اور ان کے وجود سے پہلے الہم کے ساتھ ان کی خوش خبری دی سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص وعام میں شائع کیا اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتی ہو پھر تاثب کے واسے ان کی پرواہ نہیں کرتے اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوش خبری دی ہے اور فرمایا کہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا یہاں پر حضور صاحب نے پیش گئی مسلم موت کو کہ اپنے یعنی تین کو چار کرنے والے لڑکے پر چسپان کر دیا چوتھے لڑکے پر کر دیا یہ الفاظ ہیں ہم کے آگے سنیں یہ دوسرا حوالہ حضور صاحب فرماتے ہیں یہ جو وہی کتاب ہے انجام آتم دو سو اٹھانوے تا دو سو نڑینے پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب فرماتے ہیں دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو زمیمہ انجام آتم کے صفحہ پندرہ میں یہ بات لکھی گئی تھی ایک اور الہام ہے جو بیس فروری اٹھانو سو چیسی میں شائعہ ہوا تھا اور وہ یہ ہے کہ خدا تین کو چار کرے گا اس وقت ان تینوں لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ تین لڑکے ہوں گئے اور پھر ایک اور ہوگا جو تین کو چار کر دے گا سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا یعنی خدا نے تین لڑکے مجھ کو اس نقا سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں صرف ایک کی انتظار ہے جو تین کو چار کرنے والا ہوگا اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے ڈاکٹر محمد یعیہ صاحب دیکھیں یہ حضور صاحب کے اپنے رفاظ ہیں اچھا آگے میں بتاتا ہوں کہ جب وہ چوتھا تین کو چار کرنے والا لڑکا پیدا ہو گیا یعنی چودہ جون اٹھانہ سو نڈینوے کے دن یہ آپ علیہ السلام کا چوتھا لڑکا صاحب زیادہ مبارک پیدا ہوا تھا یہ تریاکل قلوب میں پھر حضور صاحب فرماتے ہیں یعنی کیا فرماتے ہیں بابانگ بلند پنجابی میں کہتے ہیں ڈھول کھڑکا آتا ہے مرزا غلام سے نے ڈھول کھڑکا آجیتا ہے کہ اے میرا تین کو چار کرنے والا لڑکا اب میں حوالے تریاکل قلوب سے آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں حضور صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہے روحانک زین جلد پندرہ صفحہ دو سو اکیس آپ لہے سام فرماتے ہیں اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار بیس فبیئر ٹھارہ سو چھہسی میں کی گئی ڈاکٹر محمد جایہ صاحب یہ لفاظ اسم کے بشیرودی محمود احمد میں کے متعلق حضور صاحب کے آپ لہے سام کی کتابوں میں سے دکھا دیں مجھے یہ مبارک احمد کے متعلق حضور صاحب فرماتے ہیں دوسرا حوالہ سن لیجئے آپ لہے سام فرماتے ہیں یہ بھی وہی کتاب ہے دو سو اکیس صفحہ ہے سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تقذیب کے لیے اور عبدالغزنبی اور عبدالحق غزنبی کو متنبع کرنے کے لیے اس پسرے چہارم کی پیش گوئی جو باب مطابق چار سفر تیرہ سو سترہ ہجری تھی بروز چار شبہ پورا کر دیا یعنی وہ مالود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا میں زمین آپ کو پکے دیتا ہوں کہ یہ دو لڑکے ہیں حضور صاحب کے جن کے مطلق حضور صاحب نے مالود مسعود کے لفاظ استعمال کرنے وہ ایک بشیر اول کے مطلق ابھی میں نے پڑھ دیا وہ اشتہار خوشکبری میں نے پڑھ دیا وہ فوت ہو گیا دوسرا یہ الفاظ جو ہیں یہ حضور صاحب اپنے چوتھا لڑکا تین کو چار کرنے والا جس کی الہمی پیش گوئی مجھ سے موض میں بیس فر وی ٹھارم سو چھہسی میں پیش گوئی میں حضور صاحب فرماتے ہیں خبر دی گئی تھی اس کے مطلق حضور صاحب فرماتے ہیں وہ مالود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا یعنی صاحب زیادہ مبارک حمد کے مطلق وہ مالود مسعود فرماتے ہیں تیسہ والا سن لیجئے حضور صاحب فرماتے ہیں یہ دو سو تیش صفحہ ہے کریاکل کلوگ کا سو صاحب وہ دن آ گیا وہ اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں چار مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا سفر دیرہ سو سترہ ہجی کی چوتھی تاریخ میں برود چار شمبہ پیدا ہو گیا عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ چار کی عادت کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے اس کی نسبت چار پیشگوئیاں ہوں یہ چار سفر تیرہ سو سترہ ہجی کو پیدا ہوا اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا یعنی بودھ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹہ میں پیدا ہوا ڈاکٹر محمد گیر صاحب یہ تو ثابت ہو گیا یہاں پر کہ ہرت مرزا غلام اہم سامنے الہمی پیشگوئی مسلم مہود کو پہلے بشیر اول کے مطلق چسپان کیا تھا وہ فوت ہو گیا پندرہ مینہ زندہ رہ کر اب دوسری دفعہ نہ انہوں نے اس پیشگوئی کہ بشیر اول دین محمود احمد کی مطلق چسپان کیا نہ بشیر احمد کی مطلق نہ شریف احمد کی مطلق چوتھے لڑکے دین کو چار کرنے والا صاحب زیادہ موارک احمد جو چودہ جونو ٹھارہ سو ننان کو پیدا ہوتا اس کے مطلق میں نے ابھی حوالے تریاکل کلو کے پڑھے ہیں مرزا غلام صاحب نے ڈھول کڑکا دیا باباں گے بلد بتا دیا کہ یہ وہ میرا چوتھا لڑکا ہے جس کے مطلق الہمی پیشگوئی مجھ سے موزی بیس فری ڈھالہ سو چھاسی میں پیشگوئی کی گئی تھی یہ وہ تین کو چار کرنے والا ہے یہ وہ مرود مسعود ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مبارد احمد کے مطلق اللہ تعالی کی کیا تقدیر ظاہر ہوتی ہے جس کو مرزا صاحب نے مرود مسعود کا یعنی دوسری دفعہ دوسرا وہ لڑکا ہے جس کے مطلق میرا صاحب نے الہمی پیشگوئی مجھ سے مجھ کو چسمہ کیا تھا اب سنیے یہ جو حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 618 ستمبر 907 میں خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑا ہے مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا پھر آگے چلے گئے اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے حضور سامنے اپنے تین کو چار کرنا ملے لڑکے مبارک احمد کی چھوٹی عمر میں سید عبدالستار شاہ صاحب کی چھوٹی بیٹی مریم سے شادی بھی کر دی کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ مبارک احمد کو زندگی بخش دے لیکن ان کوشوں اور دونوں کے باوجود مبارک احمد سولہ ستمبر 907 کو فوت ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِ جس دن مبارک احمد فوت ہوا سولہ ستمبر 907 کو ان کی مبارک ہے یعنی رہلت کے بعد وفاد کے بعد اللہ فرماتا ہے ملہم کو مخاطب کر کے سولہ ستمبر 907 اِنَّا لُبَشُوْكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتی ہیں تذکرہ صفحہ چھے سوننے آگے سنیں اکتوبر 907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخاطب کر کے مردہ صاحب صاحب کو اِنَّا لُبَشُوْكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ جَنْزُلُ الْمَنزِلِ مُبَارِك سَعَاقِيَا آمدنِ عید مبارک بادت ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبی ہوگا اے ساکی عید کانا تجھے مبارک ہو اب دیکھیں ڈاکٹر محمد جایہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا مبارک احمد بھی جس کو ملود مسعود جس پر یہ پیش گئی مسلمہ جسپاں کی تھی ملہم نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مثیل کے خبر دے دی کہ یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبی ہوگا اور دیکھیں بشیر اول جو مستاق تھا تو تجھے بشارت ہو کہ بجی اور پاک لڑکا تو یہ دیا جائے گا جس پر مرزا غلام صاحب نے مسلمہ کی پیش گئی کو چسپاں کر دیا تھا وہ بھی پندرہ مہیندہ ہو کر جب میرا صاحب نے اسے مولود مصعوب کہہ دیا وہ فوت کر رہی ہے اللہ نے اس کے مثیل کے خبر دے دی اور بشیر اولی محمود تھا اس کا مثیل مسیل بشیر مندفر اب یہاں پر بھی مبارک احمد کے متعلق بھی مولود مصعوب اور ساری باتیں کہہ دی یہ وہ یعنی چسپاں کر دی پیش گئی تو مبارک احمد بھی سات سال کا یا آٹھ سال کا یعنی کہ سولہ ستمنہ سو سات کو جو بھی ان کی عمر تھی سات اٹھ سال وہ فوت کر لیا اور آگے اس کے مثیل کے خبر دے دی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں وجود دونوں پیش ہوئی ہیں وجود وزی اور پاک لڑکا اور زکی غلام دونوں اپنے اپنے اصل کی بجائے اپنے اپنے مثیلوں میں پوری ہو رہی ہیں یہ وہ انکشافات ہیں جو رب جلال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آج پر انکشاف ہوئے ہیں میں بتا رہا ہوں اور ثبوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو اچھا الہامی پیش ہوئی کے سسنے میں نتیجہ یا حاصل کلام کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سامین کرام اور ڈاکٹر محمد جایہ صاحب سب اشتہار اور اشتہار تکمیل تبلیغ کہاں گئے کیونکہ پیش ہوئی مسلمہ تو مبارک احمد سے بھی آگے اس کے مثیل کی طرف چلی جاتی ہے مبارک احمد کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسیل مبارک احمد کے طور پر کوئی جسمانی دلکہ نہیں پیدا ہوا اگر آپ لوگوں کے علم میں ہو تو مجھے اور جماعت کو دکھائیں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد مسیل مبارک احمد نہیں تھے اور نہ وہ ہو سکتے تھے کیونکہ وہ تو بارہ جنہ میں ٹھارہ سو انہنہوں کو پیدا ہو گئے تھے یہ مسیل مبارک احمد ڈاکٹر محمد چاہیزم میں آپ کا شکر ادا کروں میں اپنے چھوڑ دوں گا دعوی شاہدے آپ مجھے مسیل مبارک احمد جو پیدا ہوا تھا مرزا غلام احمد کے گھر میں بطور لڑکا جسمانی کے وہ مجھے دکھا دیں میں اپنے دعوی چھوڑ دوں گا پیدا ہی نہیں ہوا آپ کیا کر رہے ہیں آپ تقویٰ اختیار کریں انصاف کریں اللہ کو جان دینی ہے کہ اللہ کے حضور حاصل ہونا ہے وہاں پر کیا بنے گا ہمارا یا اگر سچائی پر قیم رہیں گے تو پھر ستے ہی خیار رہا لیکن اگر آپ ہم نے نفس کی پیروی کی میں پھر آج سخت لفظ نہیں استعمال کرتا یہ جو آپ کے سوکارڈ خلیف ہیں اگر ان کی پیروی کی ان مولیوں کی پیروی کی تو پھر سمجھو کہ ساڑا ختم ہو گیا ایتھے دنیا چیہ ہم نے نوز بلہ منزل جہنمہ سے کمانے اور اس سامنے کے لیے یہ الہمی پیش گئی آپ علیہ السلام کے جسمانی لڑکوں سے نکل کر آپ کی ضروریت یعنی آپ کی روحانی اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے سامنے کرام اور ڈاکٹر محمد جایہ صاحب زکی غلام یعنی پس موت اور مسلم موت سے متعلق آخری الہمی بشارت کب ہوئی اب یہ ثابت ہو گیا نا کہ زکی غلام کو ہی مرزا صاحب نے مسلم موت کہا تھا یہ جو آپ نے کہا ہے نا اپنی ویڈیو میں کہ زکی غلام اور مسلم موت دو الگ لوگ وجود ہیں چھوٹ ثابت ہو گیا آخری الہمی بشارت جو زکی غلام کے متعلق ہے سنیے 6-7 نمبر 907 کو اللہ طرح الہامن مرزا غلامن زکیہ رب حبل ضروریتن طیبہ انہا نبشوکا بے غلام نسمہو یعیہ علم ترکیفہ فعلہ ربکا بے صاحب الفید عام دن عید مبارک بادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو تذکرہ صفحہ 626 اللہ طرح فرماتا ہے میں ایک زکی غلام کی بشارت دیتا ہوں اے میرے خدا پاک اولاد موزی بکش ڈاکٹر محمد جیل صاحب وہ زکی غلام وہ نشان رحمت چلہ اشارپور میں جس کی محمد مریم پر اللہ نے وہ الہمی نوش پیشگوئی ناظر سمائی تھی ان کی دعاوں کی قبولیت کے نتیجہ میں اس کی آخری الہمی پیشگوئی تاکھ چھے ساتھ نمبر 907 کو ہو رہی ہے جب بشارت ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ مبشر پیدا ہوتا ہے بارہ جنوی اٹھارہ سو نانوے والا اس پیشگوئی کا زکی غلام کا مسلم حد کا کیسے مصداق ہو گیا خدا کا خوف کریں تقوی اختیار کریں انصاف کریں آگے اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یا جا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے صحابے فیل کے ساتھ کیا عید کا آنا تجھے مبارک ہو عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو یہاں پر یہ صورت فیل جو ہے نا اس کی ایاد علم ترہ کیفہ فالہ ربوں کا یہ نازل ہوئی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ جو حبشا کا وہ ابراہ تھا خانہ کعبوں کو گرانے کے لیے آیا تھا آنسم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے وہ اپنے ہاتھی آردس لے کے آیا تھا یہ کام کے لیے ان کا لیڈر جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا یہ جماعتی ایمگیاں میں جو رفٹ پہ آیا ہے محمود صاحب نے ڈالا ہے آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو مرزا بشیر الدین محمود کی ہی تفسیر کبیر چل دس دس جو ہے دہم جو ہے وہ پڑے صورت فیل وہ اس کی تفسیر پڑھ لی انہوں نے لکھی ہے یا مولویوں نے لکھی ہے جس نے بھی لکھی ہے وہاں پہ خود وہ لکھتے ہیں کہ اس سردار ہاتھی جو آیا اس کا نام محمود تھا تفسیر ابن کسیر پڑھ لیں یا کوئی بھی جمعہ تفسیر پڑھ لیں سب لکھتے ہیں کہ اس ہاتھی کا نام جو سردار آتی تھا میں تفسیر میں نہیں جا سکتا خطبہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اس کا نام محمود تھا تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح سامین اکرام صورت یوسف کی خبر بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے مرزا غلام صاحب کو یہ تذکرہ صفحہ پانسو ساٹھ پانسو اکاٹھ وہاں پر دیکھیں وہاں پر یہ دونوں آتی ہیں باتیں کہ کیا ان کے مکر یا منصوبے کو انہیں پر مار کر الٹا کر انہیں ظلیل نہیں کر دیا یعنی یہاں پر یہ مکر سب کچھ کر رہے ہیں اللہ بشیر الدین محمود تھا یہ وہی الہام ہو رہے ہیں جو قرآن کریم سورت فیلم میں اللہ نے بتایا تھا مقصد یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ زیادتیں کرنے والے ہیں مرزا غلام صاحب کی الہام کے بارے میں قبضہ کیا جھٹے دعوے کیے اور دعوے کے بعد پھر وہ صدا پائی یہ سارا انڈ ہے میرا خطبہ تو تھا اور تو میں ان باتوں کو چھوڑتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں اپنا ڈاکٹر محمد یاید صاحب کو کہ دیکھیں سورت آل نساء کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کے درمینات کو تنازہ ہو تو قرآن کریم کی روشنی میں اس تنازیوں کو حل کر لو میں کھڑا ہوں آپ آئیں میں مرزا غلام صاحب کی سنت اور روی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا آپ بھی اس کو سنت اور روی کو نہ چھوڑیں ہم قرآن کریم کی یہ جو حکم ہے سورت آل نساء کی آیت نمبر ساٹھ میں اس کے مطابق پیش گئی مسلمہ اتخاب پیسلہ کر لیتے ہیں آپ بھی آئیں میں بھی کھڑا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ حلت مرزا صاحب نے فرمایا ہوا کشتی نو میں تم آپس میں جلد سلح کرو اور اپنے بھائی کے گناہ بخشو کیونکہ شریر ہے وہ انسان جو اپنے بھائی کے ساتھ سلح پر آزی نہیں وہ کاتا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے تم اپنی نفسانیت ہر ایک پیلو سے چھوڑ دو اور باہمی نرازگی جانے دو اور سچی ہو کر جھوٹے کتنے تظر الاختیار کو تاکہ تم بخش جاؤ نفسانیت کی فربے ہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لئے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا کیا ہی بادکسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کی مو سے نکلیں اور میں نے بیان کی تم اگر چاہتی ہو کہ اسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی ڈاکٹر محمد یا صاحب سن رہے ہیں میں ان کا پیروکار ہوں مردہ صاحب کا ان باتوں پر یقین رکھتا ہوں ایک سینٹی میٹر بھی ان باتوں سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا انشاءاللہ آپ بھی ادھر آئیں مردہ صاحب صاحب کو مانیے اور اس کے مطابق ہم اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں آگے اس میں فرماتے ہیں تم میں سے زیادہ بزرگ ہو ہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کی گناہ بخشتا ہے اور بد بخت ہے وہ جو زد کرتا ہے اور نہیں بخشتا سو اس کا میں حصہ نہیں اب خطبہ بہت لمبا ہو گیا ہے میں سامنے کرام سے بھی معافی مانگتا ہوں شروع میں بتا دیا ہے کہ انہوں نے ویڈیو جو ڈالی وہ وہ تمہیں جمعہ والے دن میں تو خطبہ کچھ اور تھا انہوں نے ڈالی میں نے صبح صبح سرسی دیکھی ہے وہ پھر میں نے چند روڈز کر کے یہ میں نے کوشش کیا ہے کہ ان کے باتوں کے میں کچھ جواب دے دوں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ طویل جو خطبہ ہو گیا ہے نہ ڈاکٹر محمد جایہ صاحب اپنی ویڈیو میں اس کی اتنی آشے کرے گا کہ جنبا صاحب اتنے لمبے خطبے دیتے ہیں مجبوری ہے میری نہ میرے سامن جو ہیں ایم دی غیر ایم دی مسلمان جو نراز نہیں ہوں گے کیونکہ مسئلہ ہی بڑا امپارٹنٹ مسئلہ ہے آدھا نہیں بندہ بیان کر سکتا وہ مقصد حوض ہو جاتا ہے میں نے پورا خطبہ دے دیا اور بہت ساری باتیں گریل کر دی ہیں ڈاکٹر محمد جایہ صاحب اس کا نکتہ اگر کوئی آپ نے اتراز ہے کوئی سوال ہے تو آپ کو چاہیے توجہ کریں اس بات پر اور پھر سنوار منگل بود تک اپنی ویڈیو لگا دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے مطلبے کوئی بد زبانی نہیں کروں گا اور میں آپ سے بھی یہی توقع کروں گا کہ ہم سوال جواب کریں لیکن تحذیب کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہم اس حقیقت کو پیش گئی مسلموں کی حقیقت کو ڈھونے اور جب وہ ثابت ہو جائے تو اس کو پکڑ لیں نہ آپ لوگ میرے ساتھ محبت کرو میری طرف داری کرو نہ بشیر الدین محمود کی طرف داری کرو تم اگر طرف داری کرو تو سچ کی طرف کرو کیونکہ یہی بات آپ کے کام آئے گی میرے بھی کام آئے گی تو میں آخر پر الکندی کے دو حوالے ہیں میں پڑھ کے اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں الکندی کہتے ہیں بعض لوگ زندہ لاشوں کا روپ دھار لیتے ہیں جنہیں ابھی دفنایا نہیں کیا ہوتا اے میرے احمدی بھائیو جو کربستان میں ہیں تمہارا یہ حال الکندی صاحب بیان کر رہے ہیں تمہاری یہ حال ہو چکا ہے یا بنا دیا گیا ہے اس میں آپ کا قصور نہیں آپ کا قصور اتنا ہے کہ آپ نے ذہن ہی بند کر کے بیٹھ گئے اپنے ذہنوں کو کھولو سوال کرو مدپیش کرو خلیفہ مسور صاحب سے بھی کرو اور اس کی حقیقت جانو ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں ان کا وہ کہتے ہیں الکندی صاحب بڑا اچھا حوالہ ہے یہ ڈاکٹر محمد یایس صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا اس پر غور کریں وہ فرماتے ہیں ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم سچائی تسلیم کرنے میں نہ شرمائیں اور جہاں کہیں سے بھی وہ حاصل ہو اسے اپنے میں جذب کر لیں جو سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے لیے خود سچائی سے زیادہ کوئی شیئے قیمتی نہیں بڑی سنیری باتیں اس نے کہی گیا آگے وہ کہتا ہے یہ اسے کبھی کم حیثیت نہیں بناتی کبھی رسوا نہیں کرتی ڈاکٹر محمد یایس صاحب مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو ہمارا سسلہ ہے ایک تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ سسلہ شروع دی اچھا ہے آپ کا انشاءاللہ جو امید سارے آپ وہ مخمسے میں ہیں الہامی پیش کی مسلم ملک کے حوالے سے میرے دعوے کے بعد وہ کلیر ہو جائیں گے ان کو انشاءاللہ سمجھ جائے گی میں امید سے بھی کہوں گا میرے بھائی ہیں میں دشمن نہیں آپ کا آپ بھی تقوی دیانداری کے ساتھ انصاف کے ساتھ یہ جو تحقیق ہے جو ہم کر رہے ہیں میں اور ڈاکٹر محمد یاد صاحب کر رہے ہیں ان پر تحقی اپنی سوچ کرو تقوی کے ساتھ دیکھو کہ ہم میں سے کون حق پر ہے جیانداری کے ساتھ انصاف کے ساتھ نہ قیامت کے دن اگر بشیر الدین محمود جھوٹا ہے وہ آپ کو نہیں بچا سکے گا اگر میں نعود بلہ مزالے کے اپنے دار میں جھوٹا ہوں نہ میں آپ کو بچا سکوں گا آپ کو بچائے گی سچائی سچا ایمان جو اس علامی پیش کی کہتا ہے اسی پر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں وما علینا اللہ بلاغ وآخر الدوانان ان الحمدللہ رب العالمین اول وآخر وظاہر مباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم البکیل الحمدللہ الحمدللہ نعم negative و neste و نستغفر و نمنوبه و نتوقل و لا عوض باللہ من شرور انفسنا و من سی Dean آمالنا میں جہد اللہ فلا مزل موسیقی اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ بَعِتَائِ ذِلْكُرْبَا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعْذُكُمْ لَأَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اَذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ